اسلام علیکم دوستو جب ہم تاریخ اسلام کی سب سے شاندار حکومت سلطنت عثمانیہ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر و بیشتر ہماری گفتگو کا مرکز عثمانی سلطانوں کے جنگی کارنامے اور ان کی بے مثال فتوحات رہتی ہیں بلا شبہ اس عظیم سلطنت کے کئی صدیوں تک قیام اور دنیا کا نظام یعنی ورلڈ آوڈر جاری کرنے کا سہرہ بہادر اور نیک سیرت عثمانی حکمرانوں کے سر ہی جاتا ہے لیکن اس خطائع عرص کو چند ایسے سردار اور سپے سالار بھی ملسر آئے جو اگر نہ ہوتے تو شاید سلطنت عثمانیہ اتنا زیادہ عرصہ اقوام عالم پر حکمرانی نہ کر پاتی ایسے ہی ایک امیر لالا شاہین پاشا نام کے بھی تھے جو سلطان مراد اول کے دور میں عثمانی فوجوں کی کمانداری کیا کرتے تاریخ کے اس گمنام سپے سالار کے نام ایک ایسی حیرت انگیز فتح درج ہے جو یورپ کے لیے آج بھی شرم کا باعث ہے تاریخ میں اس جنگ کو دی بیٹل آف مارٹیزا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس جنگ میں صرف آٹھ سو عثمانی فوجیوں نے ستر ہزار کے سلیبی لشکر کو تہے تیخ کر ڈالا ان مٹھی بر مسلمانوں کا حیبت و جلال اس قدر تھا کہ آدھے سے زیادہ سلیبی لشکر نے دریائے مارٹیزا میں کوت کر اپنی جانیں دے دیں یہ ذکر ہے تیرہ سو اکتر عیسیوی کا سلطنت عثمانیہ کی باگ دور سلطان مراد اول کے ہاتھوں میں تھی اس وقت یہ سلطنت اپنے اروج کو نہ پہنچی تھی بلکہ یہ اپنی ترقی کے ابتدائی مراحل میں تھی نہ تو فوجوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور نہ ہی وسائل کی فراوانی تھی اس کے باوجود عثمانی ترق اپنی قوت ایمانی کے دم پر یورپ میں فتوحات پر فتوحات حاصل کرتے جا رہے تھے اس کی ایک بڑی وجہ یورپی طاقتوں کا آپس میں اتفاق نہ ہونا بھی تھا کیونکہ اس وقت کا یورپ بہت ہی چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا جن کے سردار آپس میں لڑ مر کر بہت کمزور ہو چکے تھے یہ لوگ اپنی خواب غفلت سے اس وقت جا گئے کہ جب سلطان مراد اول نے بلکان کے بہت بڑے شہر ادرنا پر قبضہ کر کے اسے اپنا پایائے تخت بنا لیا اس شہر کی فتح سے عثمانیوں پر یورپ کا دروازہ کھل چکا تھا اور اب اس کی تمام چھوٹی اور بڑی ریاستیں براہ راست عثمانی خطرے سے دوچار تھی لہذا اب یہ سب مل کر سلطنت عثمانیہ کو جڑ سے اکھاڑ پھیکنے کی تدابیر کرنے لگے جلد ہی ایک بہت ہی ناظر موقع یورپ کے ان سرداروں کے ہاتھ لگا ہوا یوں کہ سلطان مراد اول اپنی تمام فوج لے کر اناتولیہ میں اٹھنے والی بغاوت کے خاتمے کے لیے روانہ ہوئے اور عثمانی دار الحکومت ادرنا میں محض آٹھ سو سپاہی لالا شاہین پاشا کی قیادت میں چھوڑ گئے لالا شاہین پاشا ایک تجربہ کار جرنیل ہونے کے ساتھ ساتھ سلطان مراد اول کے استاد بھی تھے آپ سلطان مراد کے والد سلطان اور ہان کے دور حکومت سے سلیبی افواج سے جنگیں لڑتے چلے آ رہے تھے لیکن اس مرتبہ جو افتاد شاہین پاشا پر آن پڑی اس میں دنیا کا کوئی بھی سپے سالار اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہوا یوں کہ یورپ کے سلیبی سردار جو پہلے ہی خفیہ طور پر عثمانیوں کے خلاف ایک لشکر جرار تیار کر رہے تھے جیسے ہی انہیں اطلاع ملی کہ سلطان مراد تمام عثمانی فوج لے کر اناتولیہ پر چڑھائی کرنے نکلے ہیں تو وہ ستر ہزار مسلح افواج کا لشکر لے کر انتہائی خاموشی اور برک رفتاری کے ساتھ عثمانی دار الحکومت ادرنا پہنچ گئے لالا شاہین پاشا کو جب اس لشکر کی آمد کا علم ہوا تب یہ بھاری بھرکم فوج دریائے مارٹیزہ کے کنارے اپنے پڑاؤ ڈال چکی تھی اب سلیبیوں اور عثمانی دار الحکومت کے بیچ صرف یہ آٹھ سو سپاہی اور ان کے سالار لالا شاہین پاشا تھے سلطان مراد اول کو فوراً اس لشکر کی آمد کی اطلاع بھیج دی گئی تھی لیکن اس وقت یہ سب بے سود تھا کیونکہ سلطان کا اتنی جلدی تمام فوجوں کے ہمراہ ادرنا پہنچ پانا ایک ناممکن عمل تھا سب کو یقین ہو چلا کہ عثمانیوں کا یورپ سے بے دخل ہونے کا وقت آن پہنچا ہے لالا شاہین پاشا کی جگہ کوئی اور سپے سالار ہوتا تو وہ شہر کی کنجیاں چپ چاپ اس سلیبی لشکر کے حوالے کر دیتا یا پھر راہ فرار اختیار کرتا لیکن شاہین پاشا اور اس کے مٹھی بھر سپاہیوں نے مرتے دم تک شہر کی حفاظت کرنے کی قسم کھائی اور تلواریں لے کر اس جمع غفیر کے مقابلے پر آگئی یورپی افواج کو اپنی کامیابی کا اس قدر یقین تھا کہ حملے سے قبل رات میں ان لوگوں نے خوب سامانے احش جمع کیا کربو جوار سے کمسن اور خوبصورت لڑکیاں اغوا کر کے لائی گئیں آلہ ترین شراب کے مٹکے سپاہیوں میں تقسیم کیے گئے اور ستر ہزار افراد پر مشتمل یہ لشکر ساری رات لہو لواب میں مصروف رہا اس موقع کو غنیمت اور مدد خداوندی جانتے ہوئے لالا شاہین پاشا نے رات کے آخری پہر کے جب یہ سارا سلیبی لشکر نشے میں دھت خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا ان پر دھاوہ بول دیا یہ حملہ اس قدر اچانک اور اس باکمال طریقے سے کیا گیا کہ یورپی افواج کو لگا جیسے ہزاروں عثمانی سپاہیوں نے ان پر حملہ کر دیا ہے یکا یک سلیبی خیموں میں ایک بھگدر سی مچ گئی جو بھی سلیبی فوجی عثمانیوں کے خلاف میدان عمل میں آتا وہ ان کی تلواروں اور تیروں کا شکار بن جاتا ان میں سے ایک بڑی تعداد اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دریائے مارٹیزہ میں کوت پڑی دریائے میں کوتتے وقت یہ یورپی سپاہی بھاری بھرکم ذرائے بکتر پہنے ہوئے تھے اس لیے یہ دریائے میں کوت تو گئے لیکن ان کا دریائے پار کرنا ایک عمر محال ہو گیا عثمانی فوجیوں نے دریائے مارٹیزہ میں اتر کر بڑے پیمانے پر ان سلیبیوں کا قتل عام کیا اس جنگ میں اس قدر سلیبی فوجی مارے گئے کہ کئی دن تک دریائے مارٹیزہ کی پانی کا رنگ سرخ رہا کل رات تک جس سلیبی کیمپ میں جشن کا سما تھا شراب و ناچ گانے کی محفلے ہو رہی تھیں اگلی صبح یہی کیمپ سلیبیوں کے قبرستان میں تبدیل ہو چکا تھا اس جنگ میں سلیبیوں کا لیڈر اور سربیا کا بادشاہ وہ کاسن مرن جاوک بھی مارا گیا اس جنگ کے نتیجے میں تھریس اور مکدونیا سمیت بلکان کے کئی علاقے عثمانی عملداری میں آ گئی جبکہ اس جنگ میں مٹھی بر مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر یورپی اقوام پر جو لرزہ تاری ہوا وہ اگلے کئی سو سالوں تک ان کے آساب پر سوار رہا آج کئی سو سال بعد دنیا میں بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے جو لالا شاہین پاشا نامی اس بہادر جرنیل اور اس کے کارناموں سے واقف ہوں جو اگر صحیح وقت پر حکمت و فراسط سے کام نہ لیتے تو شاید سلطنتی عثمانیہ اپنے اروج پر پہنچنے سے پہلے ہی زوال کا شکار ہو چکی ہوتی ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈرئیے مت یہ بلکل فری ہے